بسم اللہ الرحمن الرحیم میں زمناً یہ کہنا چاہتا ہوں اصل میں یہ جو ڈیٹریویشن ہے ہر طرف تباہی پھیلی ہوئی ہے اس ملک میں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر بات پچھلی حکومت پہ ڈال دو اور ہمیں ہر سوال سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ وزیر نے کہنا یہی ہے جبکہ پچھلی حکومت میں جتنے ملک دیا تھا ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی پتہ نہیں کیسے کہہ لیتے ہیں یہ میں یہ سٹیل مل پہ ہی آ رہا ہوں کہ اب سٹیل مل ہے مثلا سٹیل مل ہے سٹیل مل پہ عمران خان نے کیا کہا تھا ان کی ویڈیو موجود ہے یا نہیں ہے یہ جو آج اس طریقے سے یہ بھی پچھلی حکومت میں کیا تھا اسد عمرہ کیا کہا تھا اس نے یہ کہا تھا میں حکومت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا سٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ کھڑا ہوں گا عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یہ اپنی ملے فانڈرییں چلا لیتے ہیں یہ ملنے ہم چلا کے دکھائیں گے اب کیوں نہیں چلا کے دکھا رہے اور اگر نہیں کر رہے تو کم از کم یہ کہا ہی جی ہم نے غلط اس وقت کہا تھا یا تو اس وقت غلط کہا تھا یا آپ غلط کہہ رہے ہیں کوئی ایک بات تو مانے نا آپ ہر فگر کو فاج کر رہے ہیں آئیے نف نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے فگر فاج کی ہے پچھلی دفعہ جی ڈی پی تی سپلیمنٹری پلیز سپلیمنٹری سپلیمنٹری کر رہا ہوں میں یہ ویسے کہہ رہا ہوں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور یہ پچھلی حکومتوں کو رو رہے ہیں جس وقت بحالات کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن سب نے تعریفیں کی تھی یہ اسی لیے یہ سیکھ نہیں رہے ان سے کچھ ہو نہیں رہا ان کو ایک ہی بات بتا ہے کہ ہر بات پچھلی ان کو جو مطلب سبق پڑھایا جاتا ہے نا توتہ کہا نہیں ان کو غور کرنے کی فکر کرنے کی عادت ہی ختم ہو گئی ہے یہ حالات کیا ہے اور اب ہر بات کرونا بڑھا دو کرونا سے پہلے آپ نے کیا کیا ہوا تھا تو مجھے بتائے نہ کہ اس ٹیل مل کے ملازمین نوہزار تین سو پچاس جو ہیں ان کا کیا قصور ہے آپ نے ووٹ لیند دے وقت تو بڑی بڑے بڑکیں ماری دیں تو کیوں نہیں اب اسنیفہ دیتے ہیں حسد عمر ساہ کہ عمران خان گیا تو کہیں آکے نیشنل حقق تھے کہ میں نے اس سے غلط کہا تھا اب ٹھیک ہے اب میں نے اس سے ایک کروڑ نوکریہ دینے کی بات غلط کی تھی میں نوکریہ سے لے ایک کروڑ لوگوں کو نکالوں گا یہ کہنا آکے سر اس کے بعد اگر دوں یا پہلے آپ بولیں گے پھر جواب دے ہو جس طرح آپ حکم کریں جی لیڈر آف دے پوزیشن پلیز شکریہ جنہاں بے چیئرمن یہ جو سٹیل میل سے کتنی بڑی تعداد میں مزدوروں کو فارغ کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کی بڑی امپلیکنز ہیں نہ صرف سٹیل میل کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو کرسری طور پر اس پر ڈسکشن ہونے کے بجائے اسے کمیٹی کو بیجا جائے اور وہ کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اس کی امپلیکیشنز کیا ہے کمیٹی کو بیج دیتے ہیں سینٹر سراج علک صاحب آنسر ٹھیکن ایز ریٹ سپلیمنٹری پلیز سپلیمنٹری سر یہ ہے کہ ایک تو